اسلام علیکم ناظرین جے کے ریولیشن میں پھر سے آپ کا ایک بار سواغت ہے اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وسیم رزوی نے جو بیان دیا قرآن مجید کے خلاف جو بیان دیا اس نے اس حوالے سے پورے دیش میں ابھی بیواد کھڑا ہو چکا ہے حالانکہ پورے دیش یا فرقہ شیعہ یا فرقہ سنی کی طرح سے ہر طرح سے یہ مانگ کی جاتی ہے کہ اس کو فاسی دی جائے یا اس کو دین کے حساب سے جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے اور ہم اس وقت ہم ایک شخصیت سے آپ سے بات کروائیں گے جن کا نام ہے پیر آفاق پیر عرفات رزوی صاحب پیر آفاق رزا صاحب جو تحریک سورت اولیہ کے ڈسٹک وائس پریزنٹ سری نگر ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے حوالے سے اس کی کیا گنجائش ہے آفاق صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جی الحمدللہ جزاک اللہ خیران و آسانم جزاک آپ بتائیے کہ جو رزوی نے جو بیان دیا ٹونٹی سکس آیات کے خلاف انہوں نے پیل درج کی ہے سپریم کورٹ میں تو اس حوالے سے آپ بہتی شیعہ بہتی مسلمان کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے بحیثیت مسلمان اور آقا کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تحت میں یہ بات ضروری آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو وسیم رزوی نے کل قرآن کریم کے خلاف جو انٹرویو دیا ہے یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے اور جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو اجاگر کیا ہے کی جو اسلام کی یہ ٹوئنٹی سکس ورس آف قرآن شریف یہ کیا اس کو بولتا ہے ٹیرریزم کو فوقیت دیتی ہے ٹیرریزم کو بڑاوا دیتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سراسر جہالت اور سراسر فساد ملک میں فساد برپا کرنے کی ایک سازی سرچی جا رہی ہے جو کل وسیم رزوی کے کیا اس کو بولتا ہے وسیم رزوی کے بحیثیت وہ سامنے آگئی کل مجھے لگتا ہے اس کے خلاف جل سے جل کڑی سے کڑی آپ سزا اس کو دے دیجئے اور یہ دیکھ لیجئے اس نے اگر یہ کہا ہے کس بنا پر کہا ہے ملی صاحب اگر ہم بات کریں شیعہ وقب بورڈ کے صاحب کا چیر میں رہ چکے ہیں یہ وسیم رزوی اور کل انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس میں انہوں نے تین خلیفہ کو بھی نام لیا کہ ان کی یہ بات ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ اس کو کس فرقے کے ساتھ وابستہ کریں گے کیا یہ کہیں گنجائش ہے کہ ایسا پھر کے وعدات میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ قرآن میں کچھ چینجز آ چکی ہے دیکھئے جہاں تک کل ہم نے الحمدللہ ہم نے بھی کل سے شیعہ علماء کرام کے کیا اس کو بولتے ہیں ان کے بیانات کو دیکھا ہے ان کے انٹرویوز کو دیکھا ہے لیکن اس میں یہ صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے اس بات کا یہ کیا اس کو بولتے ہیں ثبوت سامنے آتا ہے کہ انہوں نے بھی کل جو شیعہ اوقاف ہیں انہوں نے بھی کل اس کو اپنے ذمہ نہیں کہا ہے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اس کا شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے کیوں اگر ہم اپنے نظریہ کے مطابق دیکھیں دیکھئے یہ شیعہ کے ساتھ یا کسی اور فرقے واریت کے ساتھ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا ذہن ہی اس بات پر مطمئن نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کی جو 26 ورسز ہے جو اس نے کل اس بدبخت نے کہا ہے یہ ٹیرریزم کو فوقیت کیسے دے سکتی ہے اگر آپ عالم دنیا میں دیکھے گے اور میں اپنے مذہبی سکولرز کی بات نہیں کروں گا آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے یہودیوں کو دیکھ لیجئے آپ پریسٹرز کو دیکھ لیجئے جو ان کے رہ چکے ہیں ادر جو ریلیجن ہے ہمارے اس کائنات میں اس دنیا میں جو ادر اس ریلیجن ہے انہوں نے اسلام کو کہا ہے کہ اگر کوئی کوئی مذہب امن و آشتی کا مذہب ہے وہ دین اسلام ہے یہ انہوں نے اپنے بیانات میں انہوں نے اس بات کو اجاغر کیا ہے اب کل جور وسیم رزمی نے اس بات کو کہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ شیعت کے ساتھ بھی ہے کیوں یہ اس کا شیعوں کے ساتھ تعلق ہے کیوں اگر ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں گے یہ ملک بر میں ایسے اناثر موجود ہیں جو اسلام کو جڑ سے اکھارنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں دیکھ لیجئے اگر ہم اب اس کو شیعوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اس سے قبل اگر آپ دیکھیں گے جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھا سے طلاق کا مسئلہ اٹھا تب کیا اس کو بولتے ہیں بی جے پی والوں نے بہت باتوں کو اجا کر کیا دیکھ لیجئے مسلم خواتین گرو سے بہار آ گئے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہے ہیں ماذا اللہ اسلام ہمارے ساتھ نائنصافی کرتا ہے جب ہم نے پھر اس کو دیکھا آپ الحمدللہ خود بھی الحمدللہ اس کے ساتھ وابستہ ہے نیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا پھر پھر کیا ہوا جب ان مستورات کو دیکھا گیا ان فیمیلس کو دیکھا گیا وہ تو ان کی اپنی مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ تو مسلمان تھی نہیں ان کو جو کیا اس کو بولتے ہیں ماتے پر جو وہ سندور سجا ہوا تھا پھر انہوں نے وہ کیا اس کو بولتے ہیں بڑکہ لگا کر مسلمان عورتوں کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی پھر جب ہم نے اس کو الحمدللہ اس پر تحقیقات شروع کی پھر کیا وہ نکلی وہ تو ان کو اپنے یہ مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کو تو دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان اناثر کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے ان ایجنسیز کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے جو ہندوستان میں خاص کر ملک میں یہ خاص کر پہلے ہی تو امن و آشتی کو ختم کرنا چاہتے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل سب ایک بات ہم ضرور آپ سے جانا چاہیں گے کہ اسلام میں قرآن مجید میں ایسے افراد کے لیے کیا حکم ہے دیکھ لیجئے اگر ہم قرآن قریم کو دیکھیں اللہ اپنے قرآن قریم کے متعلق فرماتا ہے لا تبدیل علی قلمات اللہ جو میرے قلمات ہیں جو میرے الحمدللہ کہا میرا فرمان ہے وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوگا اب صرف اتنی بات ہے دیکھ لیجئے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اسلام پر اس نے ایسا بہتان کیا یہ کیا اس کو بولتا ہے بہتان لگایا ہے اگر اس نے قرآن قریم پر ایسا بہتان لگایا ہے دیکھ لیجئے اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ایک کا دل دکھتا ہے آپ کیا بحیثیتی انسانیت اگر ہم دیکھیں گے سارے بولتے نہیں اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا اس نے یہ غلط بات کی کیوں اس نے دوسرے کا دل دکھایا ہے اب مجھے بولیے وسیم رزوی نے کل اس بات کو لے کر جب اس بات کو کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہزار نہیں لاکھ نہیں اس نے کیا اس کو بولتے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں اور عقائد پر جو ٹھیس پہنچی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے کہے گے اگر میرے نظر یہ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بی چورائے پر لاکر اس کو فاسی پر لٹکا دینا چاہیے کیونکہ ایسے اناثر ملک کو ایک نمبر ایک یہ تو ملک کی جو آمن و آشتی ہے اس کو ختم کرنے میں پورا رول نبا رہے ہیں اور ہم میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کے جڑوں تک جائیے آپ یہ پتہ لگائیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں جہاں تک میری نظر جہاں تک میرا نظریہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنچیوں کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں رچ رہے ابھی ہم آپ سے ایک بات ضرور جانا چاہیں گے جو اس نے یہ بیان دیا اس سے کہی نہ کہیں شیعہ سنی یا مسلمانوں کے بیچ آفس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے اس ریلیٹڈ آپ کی کیا میسیج ہے پورے امت کے لیے دیکھئے جہاں تک آپ نے الحمدللہ اس بات کو دور آئے اس بات کو فرمایا ہے کہ یہ تو الحمدللہ سچ ہے یہ تو بالکل حقیقت پر مبنی یہ بات ہے دیکھ لیجئے کل جب وسیم رزمی نے اس بات کو کہا ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیا ہے کیا اس کو بولتے ہیں جب اس سٹیٹمنٹ کو اس نے کوٹ میں پیش کیا ہے تب کیا ہم نے ایک کیا اس کو بولتے ہیں خاص کر اس ملک میں ہم نے ہمارا یہ نظر یا رائے کہ شاید یہ شیعوں کے ساتھ ہے لیکن جب اب چلیے اگر میں یہ مان بھی لوں یہ شیعوں کے ساتھ ہے لیکن جب کل علماء شیعوں کے طرح سے جب بیانات کل سامنے آگئے انٹرویو سامنے آگئے انہوں نے تو اس کو جڑ سے اکار دیا انہوں نے بتا نہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ بھی یہی مان کر رہے کہ اس کو فاسی پر لٹکا دیا جائے اب اگر میرے نظر یہ کے مطابق مجھے لگتا ہے اگر ہم یہ بات لے کر چلے کہ یہ شیعہ ہے پھر تو جو آپ اس میں کشمیر میں خاص کر شیعہ اور سنی اتحاد ہے کئی کئی جگہ پر مطلب اتحاد ہمارا ہے کیا اس کو بولتے ہیں بائیچارہ ہے یہاں پر یہ تو مجھے لگتا ہے اس سے اس بات سے وہ ختم ہو سکتا ہے اس بات سے وہ ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں بلکہ اس سے دوری بن سکتی ہے اس لیے میری میسیج یہ ہوگی کہ جب تک اس کے ریزلٹ سامنے نہ آئے جب تک اس کے نتائی سامنے نہ آئے تب تک کیا اس کو بولتے ہیں ہمیں اس پر خاموشی بردنی چاہیے لیکن اس بات پر خاموشی بردنی چاہیے کہ اس کا کس تنظیم کے ساتھ کس ایجنسی کے ساتھ تعلق ہے لیکن اس بات پر ہم شیعہ ہو سنی ہو کیا بولتے ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ وابستہ ہو لیکن اس بات پر ہم متفق ہے کہ قرآن کریم کے قرآن کریم کے تائیں اگر کوئی خلاف ورزی کرے قرآن کریم کے آیات کے ساتھ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گستاخانہ گستاخانہ کلام پیش کرے دیکھ لیجئے مسلمان تو اپنے بچوں کی قربانی دے گا مسلمان تو اپنی جان کی قربانی دے گا اپنی مال کی قربانی دے گا اپنے آپ کی قربانی دے گا اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے گا لیکن یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے لیے کوئی گستاخانہ عبارت کیا پیش کرے کوئی گستاخانہ کلام کیا کرے ہم یہ برداشت کرے گے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے مرے ہرے مرنے دیجئے ہمارے بیویاں ختم ہو ہمارے غر ختم ہو ختم ہونے دیجئے لیکن قرآن کریم کے لیے ہم اپنی جانوں کے نظرانہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ایک اور بات لاست میں ہم آپ سے ضرور جانا چاہیں گے انہوں نے جو پی آئیل درج کی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بہت سارے بیانات سامنے آئے کبھی جہاد کو لے کر کبھی بتایا کہ ہمارے مرکز جو اسلامی مرکز ہے وہ ٹریننگ سینٹرز بنایا گئے ہیں کبھی انہوں نے اب کل انہوں نے ایک اور یہ جہاد کے بارے میں کہا کہ اسلام اور جہاد اس بارے میں آپ اپنی روشنی تھوڑی ڈال دیجئے دیکھ لیجئے اسلام اور جہاد یہ دو چیز ہے اسلام اور جہاد جہاں تک ہمارا نظریہ جہاں تک ہے تو اس کے لیے اپنے اقسام ہے قرآن کریم نے اس کے لیے اقسام بیان کی ہے دیکھ لیجئے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اس سے قبل اگر آپ دیکھ لیجئے گا اگر ہم کیا اس کو بولتے برما کی حالت کو دیکھ لیتے مجھے بتا دیجئے اسلام کو آپ ایک تائیں چھوڑ دیجئے ہم انسانیت کی طور ایس ہمینٹی ہم بات کرے گے مجھے بول دیجئے جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک و رویہ ہوا مجھے بول دیجئے کیا انسانیت کیا اس کو بولتے انسانیت میں تب اتنا جذبہ نہیں تھا کیا وہ ممالک جو آپ نے اسلام کو چھوڑ دیجئے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا انسانیت کے طور پر وہ صحیح ہو رہا تھا مسلمانوں کو وہاں پر گاجر اور مولی کی طرح کاتا جا رہا تھا وہ صحیح ہو رہا تھا دیکھ لیجئے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا گھر ہے آپ کا پریوار ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی آئے آپ کے گھر میں کوئی آئے وہ آپ کو اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرے مجھے بول دیجئے آپ کا سلوک کیا ہوگا آپ کا ریاکشن کیا ہوگا تب بول دیجئے آپ اسے بخشے گے نہیں بخشے گے کیوں یہ میرے گھر پر حملہ کر رہا ہے یہ میرے بچوں پر حملہ کر رہا ہے یہ میری بیوی پر حملہ کر رہا ہے مجھے بول دیجئے جب یہ آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرے گے اگر مسلمانوں کے لیے ایسے حالات ہوتے ہیں مسلمانوں کو گالی اور مولی کی طرح اگر کاتا جا رہا ہے مجھے بول دیجئے مسلمان کیسے چھپ کرے گا مسلمان کیسے اپنے حق کو دبائے گا اگر ہم انڈین کون اسٹیٹوشن کی بات کرے مجھے بول دیجئے ہندوستان جب کیا اس کو بولتے ہیں ابھی بریٹس کے تحت تھا مجھے بول دیجئے کیا آپ انہیں بھی ٹیررزم بولے کہ جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا ہے اور جنہوں نے ہندوستان کو ہندوستان ملک کو آزاد کرایا ہے کیا آپ کیا آپ انہیں مطلب جنہوں نے اس فریڈم میں اس کیا اس کو آزادی میں جنہوں نے تقد ہو کے اسے آپ ٹیررزم بولیں گے نہیں بولیں گے ٹیررزم کیوں انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں جادتی ہو رہی ہے ہماری بات کو نہیں سنا جا رہا ہے ہماری بات کو دبایا دبایا جا رہا ہے یا مسلمانوں کے حقوق چھین لیا جا رہا ہے تو ہمارا پھر اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ اپنے حقوق کے لیے نکل یہ جسے آپ جہاد بولتے ہیں حقوق مطلب جہاد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ مسلمان اللہ تعالی بچائے کہ یہ دشمن ہے باقی اس مذاہب کا ارے اسلام تو تحفظ دیتا ہے آپ کو بھی اسلام نے تو کبھی قطع حکم نہیں دیا ہے کہ آپ مظلوم پر ظلم کرے نہیں ہم یہ بات کرتے ہیں اگر ہم پر کوئی حملہ کرے دیکھیں ہم بھی چھپ کرنے معلومے سے نہیں ہے جب آپ اپنے حق کے لیے لڑے گے اسلام تو ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے حق کے لیے پھر لڑے وہ اس صورت میں جب ہمارے سے ظلم ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آج اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد 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 دیکھ لیجئے میں آپ کو بولتا ہوں کہ جو ہم نے سمجھا ہم سمجھا ہے جو ہم نے کنسپٹ اس پر ہے ہماری بہت جو ہمارا کنسپٹ ہے وہ اس پر مجھے لگتا ہے آئی تنک وہ رانگ ہے وہ رانگ کنسپٹ ہے ہم ہم نے جہاد کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مسلمان دوسروں کا کھون کرنا پسند کرتے نہیں وہ بات نہیں ہے یہ آپ نے سمجھا غلط ہے یہ آپ کی سونچ اور نظریہ غلط ہے مسلمان تو امن اور آشتی کا الحمدللہ پیکر ہے چلی اسلام علیکم